جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کا ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فیرون اور کارون کی میراث ہے کبھی کبھی برا وقت تو آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے علم دین وہ ہے جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگائے کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم اقلی کی علامت ہے جو گلتی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے جو گلتی کر کے ڈڑ جائے وہ شیطان ہے اور جو گلتی کر کے فوراں توبہ کر لے وہ انسان ہے پریشانی میں مزاک اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباس اور بری بات پر ملامت کرتا ہے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ گلت ثابت کرنے میں لگاتے ہیں جو لوگ اپنا وقت برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے دس میں سے نو برائیاں اور تکلیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں اپنی زبان کو کابو میں رکھنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس کے عادی ہو جاؤ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو کیونکہ صالح شخص کو دوست رکھنا حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے بد اخلاق وہ ہے جس کا گسے کی حالت میں اپنے آپ پر کابو نہ رہے زمین اکل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس ذات پر بہت بھکتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے مسیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر اکل ضرور دیتی ہے ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراں کامیابی چاہتا ہے جو انسان پریشانیوں سے دور بھاگتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چین سے جینے کے لیے چار روٹی اور دو کپڑے کافی ہیں پر بے چینی سے جینے کے لیے چار گاڑی اور دو بنگلے بھی کم ہیں دیکھا ہوا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے جب تک انسان اپنا پسینہ نہیں بہاتا ہے تعلیم جہاں سے بھی ملے حاصل کر لینا چاہیے کیونکہ تعلیم ہی آپ کو عزت و شہرت دلائے گی گلتی کرنا برا نہیں ہے گلتی سے سیکھ نہ لینا برا ہے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو محنت پر یقین کریں قسمت کی آجمائش تو جوئے میں ہوتی ہے جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک چلئے آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھنے لگے گا ایک منٹ میں کبھی بھی زندگی نہیں بدلتی ہے لیکن ایک منٹ میں سونچ کر لیا گیا فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے جب بھی تمہارا حوصلہ آسمان تک جائے گا یاد رکھنا کوئی نہ کوئی پنکھ کاٹنے ضرور آئے گا ایسے شخص کو دوست رکھو جو نیکی کر کے بھول جائے موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نانم ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا کرج چکانا ہوگا پریشانی تجکیرہ کرنے سے بڑھتی ہے خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر آدھا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے دنیا میں وہیں لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور فینک دیتے ہیں محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں انہیں خودگرز لوگوں پر برباد مت کریں انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے تین آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مستقل شراب پینے والا نمبر تین احسان جتلانے والا آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی جس کا کام رب سمارتا ہے اس کا کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں تعلیم ایک قوم کی خوشحالی کے لیے مجبوط ترین بنیاد ہے تکلیف دے وقت بہادروں کو مجبوط کرتا ہے مسلمان کے دو ہی شوک ہوتے ہیں جب آزان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا شکر ہے اللہ کا جو درد دیتا ہے تو درمان بھی دیتا ہے میں مظلوم کی مدد کرتا رہوں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو اور ظالم کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو تلوار اس کے ہاتھ میں سجدی ہے جسے چلانی آتی ہے اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو تو تم میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم نے اپنی تلواریں جنگ کر کے شہید ہونے کے لیے اٹھائی ہیں پیسوں کے لیے نہ تو ہم جنگ کریں گے اور نہ ہی تلوار اٹھائیں گے اور پیسوں کے لیے کام تو کو کھڑی ہے ہر اس کے لیے ہم نے اب TTڑی جا... موسیقی